بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو قیامت کی کچھ نشانیاں بتانے والے ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں آج ہو رہی ہیں یہ آپ نے چودہ سو سال پہلے بتاتی ناظرین ویڈیو بہت ہی اچھی ہے پوری اور آخر تک ضرور دیکھنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کسرت سے بولا جائے گا فتنے بارش کے قطروں کی طرح نازل ہوں گے اور انسان بہت ہی گناہ کرے گا شراب عام ہو جائیں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن کے اندر فیر بدل کر دیا جائے گا ان کے اکشروں کو مٹا دیا جائے گا اور قرآن کو بدل کر کچھ الگ قرآن پیش کیا جائے گا ایسا ہی ابھی چائنہ میں ہو رہا تھا کہ قرآن کو انسان اپنے حساب سے بدل رہا تھا اور قرآن کے اندر فیر بدل کر رہا تھا اس کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لاہی دیا یہ ایک بہت بڑی قیامت کے نشانی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں حدیث شریف سے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قیام ہونے سے پہلے فتنے ظاہر ہوں گے جھوٹ بکسرت ہوگا بازار قریب ہو جائیں گے حدیث شریف حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ ایسے جھوٹے ظاہر ہوں گے جو تمہیں ایسی حدیثیں سنائیں گے جو تم نے اور تمہارے آبا ازداد نے بھی نہیں سنی ہوں گی لہٰذا ان سے محفوظ رہنا کہ کہیں تمہیں گمراہی یا فتنے میں مبتلا نہ کر دیں حدیث حضرت عبداللہ بن مسعودہ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان انسانی صورت میں کسی قوم کے پاس آ کر جھوٹی حدیث سنائے گا اور لوگوں میں انتشار واقعہ ہو جائے گا ان میں سے ایک آدمی کہے گا کہ میں نے ایک شخص سے یہ حدیث سنی ہے جس کا چہراتوں میں پہچانتا ہوں مگر اس کا نام نہیں جانتا حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمندر میں شیطان قید ہے جن کو سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا انقریب وہ نکلیں گے اور لوگوں کو قرآن سنائیں گے یعنی دھوکہ دینے کے لیے جھوٹا قرآن بنا لیں گے ناظرین یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث شریف ہے یہ نشانی عرصہ درا سے ظاہر ہو چکی ہے اور دن بہ دن بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے ناظرین اللہ سے خوب طوبہ کریں اور جھوٹ مزاگ میں بھی نہ بولیں قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ باندیں گے اور جھوٹی عدیثیں گھڑ کے لوگوں کو سنا کر گمراہ کریں گے جسے ابھی آپ نے کچھ ویڈیو بہت زیادہ دیکھی ہوں گی اور بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دی یہ ایک جھوٹی حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر کے دوران اذان دی ہے ناظرین قیامت کے قریب ایسا بھی ہوگا کہ عام گفتگو میں جھوٹ بولا جائے گا عام گفتگو میں جھوٹ بولنا بھی ایک بڑا گناہ ہے لیکن علم حدیث میں جھوٹ بولنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان پوچھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں منا لے یہاں بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث شریف ہے ناظرین تو آپ نے دیکھا کہ یہ ساری قیامت کے نشانیاں ظہیر ہو چکی ہیں اللہ سے خوب توبہ کریں پنج وقت نماز ضرور ادا کریں قرآن شریف پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ ان بیماریوں کو ختم کریں اور ہمیں نیک راستے بچلنے کی توفیق عطا فرمائیں اپنے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرنا اور اس ویڈیو کو دل کھول کا زیادہ سے زیادہ آگے ضرور شیئر کرنا اور ہر ایک مسلمان شخص تک یہ ویڈیو پہنچانے کی ضرور کوشش کرنا